بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میرے بیرے دوستو میں آپ کا دوست زہی راوان دوستو الحمدللہ سمال الحمدللہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے بلے سان کا پودہ اور روگن بلے سان بھی دستیاب ہے آپ سانے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور زبردست روگن جو ہم نے نکالا تھا پارن کے اوپر جاو کے نکالا تھا اور یہ پودے بھی ہم نے پارن کے اوپر تلاش کیے تھے دوستو کافی دوست رابطہ کرتے ہیں کہ بلے سان کا پودہ کیا چیز ہے کیونکہ ابھی ماشاءاللہ مزید جو نہیں دوست آرہے ہیں جن کو فیس بک کے اوپر پتہ نہیں ہے دیکھ رہے ہیں ان کی معلومات کے لیے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو یہ بلے سان کا پودہ سعودی عرب کے پارے کے اوپر ایک خاص قسم کا پودہ ہوتا ہے جس کو ایسے ٹک لگانے سے چھوڑی نوک سے یا کسی وجہ سے ٹک لگانے سے اندر جو روگن نکلتا ہے جو گون نکلتی ہے اس کو روگن بلے سان کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جو یہ پہاڑ کے اوپر ہم اتار کر لائے تھے گرمی کی شدت سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کلر برون ہوتا ہے روگن ہے یہ کہ آپ جب روگن لیں گے تو اسی ٹیم آپ روگن کو استعمال کرنا شٹارٹ کر دیں گے اور دوسرا پودہ جب آپ لیں گے تو پودہ ہے کہ اسی ٹیم تو آپ نہیں اس کو استعمال کر سکتے اس کے ٹینی کو یا اس سے روگن نہیں کال سکتے کیونکہ اس کے پودہ جو ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے پودہ ہے یہ تو ماشاءاللہ کافی مٹائم ہے اور کافی بڑا ہے قسم کا پودہ ہے جو میں نے گملے میں لگائے ہوئے ہیں ادھر سعودی عرب کے اندر میں گملے گھر میں لگے میں بیسے پاکسان منڈی باولدین اور اولپنڈی میں اس کے پودے ہم سیل کر رہے ہیں تو دوستو یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور زبردست پودہ ہوتا ہے لیکن یہ پودہ جو ہے اس کو آپ ایسا ایسا جیسا جیسے پودیا کا فائدہ ویسے تو زیادہ ہے لیکن چیز تو ایک ہی ہے ہاں آلبتہ اگر کہیں سے آپ کو روگنی بلسان ملے تو اس کے فائدے کیا کہ ہیں وہ بھی آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اب میں ایک تصفیر لگاتا ہوں تو اگر آپ کو روگنی روگن ملے تو روگن کا بھی فائدہ زیادہ ہے لیکن اگر روگن نہ ملے تو میرا بھائی آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کیونکہ کافی دوست پوچھتے ہیں کہ ہم روگن لیں یا پودہ لیں تو دوستو پودے کا فائدہ زیادہ ہے لیکن پودے میں آپ کو یہ کرنا ہوگا تھوڑا سبر کرنا پڑے گا کیونکہ جیسے اس کی ٹینیاں نکل تازی نکلیں گی مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی ٹینیاں نکل رہی ہیں کافی تدازمی نکل چکی ہیں آپ بھی سودین اندر ماشاءاللہ بہت ہی گرمی آگئی ہے اس کا موسم ٹینیاں کا شاکھوں کا ہار ہے تو ان کو جب ہم گرم پانی دے رہے ماشاءاللہ اس کی شاکھیں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو جیسے اس کی شاکھیں سٹارٹ ہوں گی سیڈ بھی جائیں گی تو آپ ان کو کاٹ کے ان کو اپنے کام میں لاسکتے ہیں اپنے علاج کر سکتے ہیں آپ کو اگر اس کا کوئی بھی شوگر ہے بےولادی کا مسئلہ ہے درد ہے جوڑوں کا درد ہے مردانہ کمزوری ہے زنانہ کمزوری ہے بانچ بہن کا مسئلہ ہے کو کوئی بھی مسئلہ تو آپ اس کو بلے سان کی ٹینیاں کو اپنے کام میں لاسکتے ہیں لیکن اگر ان کی شاکھیں سٹارٹ ہو جائیں تو تو سب سے بہتر آپ نے کیا کرنا دوستو کہ اس کی اگر بلے سان کی ٹینیاں سٹارٹ ہوں تو جو شاکھیں اوپر جا رہی ہیں مثال کے طور پر یہ شاکھیں اوپر جا رہی ہیں تو اوپر شاکھوں کو نہیں کاٹنا سیدھا اوپر جانے دینا ہے چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہوں لیکن جو شاکھیں سیڈ پر جا رہی ہیں ان کو آپ کاٹیں اور کاٹ کے اسمال ملا سکتے ہیں وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں تو دوستو وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں تو روگن جو ہے وہ آپ کو دستی جسے ٹیم آپ لیں گے اسی ٹیم آپ کو فائدہ لے گا ہاں بتا مین چیز ہے اگر وہ اصلی ہوگا تو اگر اصلی نہیں ہوگا تو وہ آپ کو فائدہ کی وجہ نقصان دے سکتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کافی دوست مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں بھئی روگن لیں آپ مشورہ دیں روگن لیں یار آپ پودہ خرید لیں پودہ خری پودہ تہائی ہے تو آپ کے کام آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا ایک تغیرم ریٹ میں اتنا فرق نہیں ہے تھوڑا ریٹ میں فرق ہے پودے کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے روگن سے لیکن دوستو روگن آپ جس ٹیم لیں گے اسی ٹیم اگر البتہ ابھی آپ کو ضرورت ہے روگن کی تو آپ کو روگن ہی چاہیے کیونکہ پودہ ابھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے ابھی تو روگن آپ لیں اسی ٹیم استعمال کرنا شروع کر دیں اور پودہ جو ہے اس کو آپ لگائیں گے اس جیسے آپ کو ضرورت پڑے گی ترسید سے اس کو آستہ آستہ استعمال میں لاسکتے ہیں بعد میں چھے مینہ سال دو سال دس سال کے بعد بھی جب آپ کو ضرورت پڑے آپ کے پوری فیملی کو ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو اس موہ ازمال لاسکتے ہیں ابھی میں آپ کو تصویر اوپر لگا کر دکھاتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور یہ آپ کو روگن بلستان کا پودہ اور روگن بلستان آپ کو منڈی بھول دین کے اندر مل سکتا ہے میرا اپنا گھر منڈی بھول دین میں اس کے پودے پ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے لیکن پودے جو پکسان میں ان کے موٹائی تقریباً یہ جتنی ہے یا اس جتنی ہے یا اس جتنی ہے یا اس جتنی ہے لیکن یہ تو ماشاءاللہ آپ کو جو دکھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اس کی شاہ کے ماشاءاللہ کافی سٹارٹ ہو چکی تھی اس لئے میں آپ کے سامنے یہ پودہ آپ کی خدمیں پیش کی ہے تو دوستو آپ دوستو سے گزارش یہ ہی ہے کہ پودہ خریدیں اس کا فائدہ آپ نہیں جائے گا روگن خریدیں اس کا فائدہ آپ نہیں جائے گ دونوں کا بالکل فائدہ ہے اگر روگن ہو اگر روگن نہیں ہے تو اس کا نقصہ نہیں نقصہ ہے لیکن پودے کا تو فائدہ آپ کو زیادہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب اس کی شاہ کے سٹارٹ ہوں گی اس کے بعد بھی آپ جب اس کو بڑا ہو جائے گا تو پرو آپ چاہے جب بھی کریں صبح کریں شام کو کریں گرمیوں میں سردیوں میں جب آپ کا دل کریں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو برائے مربانی خدمت کی خاطر جزائے خیر کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ان دوستوں کے لیے ان دوستوں کے جو روگن ملیستان کا پودے کو نہیں جانتے یا جو روگن ملیستان کا پودہ خریدے چاہتے ہیں ان کے خدمت کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ آپ کا دوست آپ کا تبیدار زائرہ وان